بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں کشمیر قراؤن اور میں آپ کا میزبان راہل گنئی ستائیس ہزار ووٹر کریں گے آج تیرہ امیدواروں کی قسمت کا فیصلہ جی بلکل ناظرین آئی تھنا منڈی بلوگ سے ہم آپ کو الیکشن اپ ڈیٹ کر رہے ہیں جو کہ ستائیس ہزار غالباً ووٹر جو ہے وہ اکاسٹ پولنگ سٹیشن پر اپنا ووٹ جو ہے وہ کاسٹ کریں گے اور اسی کے بیچ تیرہ امیدواروں کو جو ہے وہ اپنی قسمت کا فیصلہ کرنے کا آج ان لوگوں نے ایک اور سنہرہ موقع جو ان لوگوں کے پاس ہے کہ اب یہ لوگ ان کو چنیں گے کہ کون ڈی ڈی سی جو بنے گا میمبر وہ کون ہوگا ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ اس میں جو ہے ستائیس ہزار ووٹر ہیں اور اکاسٹ جو پولنگ سٹیشن مرتب کیے گئے ہیں اور سیکیورٹی انتظامات جو ہم نے اپنے اپنے پورے آپ ویجولز دیکھ رہے ہیں کہ سیکیورٹی انتظامات جو ہیں وہ سختی سے ہیں اور میڈیکل ٹیم جو ہے وہ بھی بروقت یہاں پر پہنچ گئی ہے سینٹائز کیا جا رہا ہے تھرمل چیکنگ کی جا رہی ہے اور لوگ کافی اویر ہیں کافی ماسک لگایا ہوا سوشل ڈسٹنس بھی ہے لگ بگ لیکن کہیں نہ کہیں ایک شکایت الیکشن کمیشن سے ضرورت یہاں پر کی گئی ہے کہ جو کچھ لوگوں کے پاس الیکشن کار تو ہے لیکن ووٹر لسٹ میں جو ہے وہ نام درج نہیں ہے ایسی کافی ساری پریشانی یہاں پر آ رہی ہیں اس کے لیے انتظامیہ کیا قدم اٹھاتی ہے وہ ایک دیکھنے کی بات ہوگی لیکن ہمارے ساتھ کچھ نوجوان بھی ہیں جو ہمیں بتائیں گے کہ آج یہ ووٹ کیوں کرنا چاہتے ہیں کس لیے کرنا چاہتے ہیں کیا تین سو ستر کے ٹوٹنے کے بعد ایک بڑا الیکشن ہونے جا رہا ہے کیا ان کے جذبات جب مجروع ہوئے تو آج یہ کس نام پر ووٹ کریں گے سب سے پہلا آپ کا کشمیر کرون میں خیر مقدم ہے آپ آج جو ووٹ کرنے جارے خاص کر یوت جو ہے بلکل تو آج آپ کیا مدالے کے ووٹ کر رہے ہو دیکھئے پہلے تو یہ کوئی رائٹ ٹائم نہیں اور رائٹ پلیس نہیں ہے کہ میں یہاں پر آپ کو بتاؤں اگر ایکچول بات کریں تو تین سو ستر جب سے ختم ہوا ہے جمہو کشمیر کی پوری یوت پوری یہاں کے ووٹرز یہ ایک پالیسی ہے کہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمارا لیڈر کون ہے پہلے بی ڈی سی آگیا اب ڈی ڈی سی آگیا اب کل کوئی کچھ اور آ جائے گا لوگوں کا اس کا ووٹ کرنا فضول ہے نہیں ہم اس کو فضول نہیں کہیں گے دیکھیں ایک جمہوری ملک کے اندر جو ہے ووٹ کی بڑی ویلیو ہے یوت کیوں ووٹ کر رہی ہے میں جانا سوال یہ ہے سیدھا آپ سے کہ آج یوت چینج کے لیے ووٹ کر رہی ہے دیکھو میرا ماننا یہ ہے کہ ہر ایک انسان جو ہے وہ ویکتی طور پر اپنی ذاتی طور پر وہ اپنی رائے خود رکھ سکتا ہے میں اپنی رائے جو ہے وہ دے سکتا ہوں اور جہاں تک ووٹ میرے حساب سے دفعہ تین سو ستر کے لیے بھی کرنا چاہیے لوگوں کو نوجوانوں کو میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آپ اپنا سارا منچور جو ہے ساری چیزیں جو ہے مدنظر رکھے آپ ووٹ کریے اس میں کوئی دکت نہیں ہے اور گپکار ڈیکلیریشن کو آئی تھنک لوگ سپورٹ بھی کرنے کرنی بھی چاہیے کچھ بیجیپی کو بھی سپورٹ کرنے تو یہ چلتا ہے الیکشن ہے پروسس ہے یہ تو دنیا داری ہے یہاں تو چلے گا یہ سارا سسٹم چلتا رہے گا جی بلکل آپ سن رہے تھے یہاں کے نوجوانوں کو جن کا یہ صاف کہنا ہے کہ ہر پارٹی جو ہے وہ اس وقت میدان میں ہے اور لوگ بڑے جوش و خروش سے ووٹنگ کرنے کے لئے آج صبح سے ہی امڑے ہیں صبح سات بجے سے دو بجے تک یہ ووٹنگ ہونی ہے اور اس کے بیچ ہم نے یہ بھی دیکھا کہ لوگ اپنے امیدواروں کے لیے اپنے لیڈروں کے لیے جم کر ووٹنگ بھی کر رہے ہیں لیکن ہم نے یہ بھی دیکھا کہ کافی ساری مشکلات اور پریشانیاں الیکشن کمیشن کی طرف سے یہاں پہ ہوئی ہیں جیسا کہ ہم نے آپ کو پہلے بتایا کہ کافی سارے جو الیکشن کارڈ ہیں وہ لوگوں کے پاس ہیں لیکن ووٹر لیسٹ میں نام نہیں ہے کیا ایسا یہاں پر بھی دیکھنے یہ تو آپ دیکھئے کہ یہ چوک ایڈمسٹریشن کی طرف سے یہ تو ہمیشہ سے ہوتی ہے ووٹر لیسٹ جو ہے ان میں کافی پرابلم دیکھی گئی ہے جیسے ابھی جو ہی ہم یہاں پر پہنچے کافی ساتھیوں نے اس چیز کی کمپلینٹ کری کہ ان کے پاس ووٹر لیسٹ میں کسی کا نام نہیں ہے تو یہ پریشانیاں تو یہ رہتی ہیں میرے حساب سے میرا ماننہ یہ ہے کہ پہلے پریپیئر ہونا چاہیے اس کے لیے پہلے یہ چیزیں ساری جو ہے وہ کلیئر کر دینی چاہیے اس کے بعد جو ہے یہ ہوتا تو یہ زیادہ بیٹر ہوتا شکریہ بہت بہت آپ کا تو اس وقت ہم آپ کو زیلہ راجوری کے تھنمانڈی بلوگ سے اپ ڈیٹ کر رہے ہیں یہ الیکشن اپ ڈیٹ آپ بلکل لائف دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر تیرہ امیدواروں کی قسمت کا فیصلہ ہونا ہے دیکھنے کی بات یہ بھی ہے کہ یہاں پر گوبکار ایلائنز اگر ہم بات کریں تو انجم مرزا اگر ہم کانگرس کی بات کریں تو قیوم میر اور اگر ہم اپنی پارٹی کی بات کریں تو علی محمد اور اگر ہم آزاد امیدواروں کی بھی بات کریں تو کافی سارے نام شامل ہیں لیکن دیکھنا یہ ہے کہ لوگ کس کو اب چون کر اپنا ایک نمائندہ بناتے ہیں کیمرامین کے ساتھ راہیل گنائی کشمیر کراؤن راجوری میں عرفان احمد چک ڈی ڈی سی الیکشن بونیار کانسچنسی سے لڑ رہا ہوں میری گزارش ہے بونیار کے جتنے بھی کانسچنسی میں رہ رہے گاؤں لوگ بہنیں بائیں اور نوجوانوں سے میری یہی اپیل ہے کہ آپ اپنا قیمتی وقت سات دسمبر کو نکال کے ٹیبل میرا نشان ہے ٹیبل کا بٹن دبا کے مجھے باری اکسیڈ سے کانیاب کیجئے اور بونیار کے لیے ایک نیا انقلاب ہوگا میرا جو چناوی نشانے وہ ٹیبل ہے ٹیبل سات دسمبر کو اپنے جو کیمتی سے کیمتی وقت نکال کے میں آپ کا شکر بزار ہوں گا آپ مجھے بھائی اکسیڈ سے کانیاب کیجئے مجھے برد چ barbar بن جا را بھائی اکسیڈ